بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں محمد عبدالعب دیکھ رہے ہیں سٹیڈی پلانر یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں CS401 کمپیوٹر آرکیٹیکٹ اینڈ اسمبلی لینگویج پروگرامی کی اسائیمنٹ نمبر وان کے ساتھ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسائیمنٹ نمبر وان آ چکی تو میں اس کا سلیشن آ کے پاس لے کر حاضر ہوں اور یہ اسائیمنٹ میں ابھی آپ کے سامنے ہی سال کروں گا یہ برتی ایزی اسائیمنٹ ہے اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا تو میں آپ کو جلدی سے اس اسائیمنٹ کو دکھا دیتا ہوں کیسے طرح سے بنانی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اور آپ کو سلیشن پروائیڈ کرنے سے پہلے آپ سے مشکت رکھ چھوٹی سے ریکویسٹ کے اگر بھی تک آپ نے میرے چینل سٹیڈیپ لینگ کو سبسکرائب نہیں کی تو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی میں کسی ویڈیو کا یا اسائیمنٹ یا کوئی وغیرہ کا سلیشن لائے کروں گا تو آپ کو وہ سب سے پہلے مل جائے کرے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کوشن فائل مجود ہے سب سے پہلے ہم کوشن کو ریڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کوشن کو سول کریں گے اور جو میں نے فائل بنائی ہے وہ اس کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا بس جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈوس اور ڈاکس کے فائرمنٹ میں اسائیمنٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور فائرمنٹ ہوا سکین ایمیج پی ٹی ایف زیپ آر ار پی ٹی بی ایم پی ٹی سی سی صرف اور صرف ڈاکس یعنی ورڈ کی جو فائل فائرمنٹ ہوگی وہ ہی ایکسیپٹ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور فائرمنٹ میں کریں گے تو وہ آپ کی ایکسیپٹ نہیں ہوگی اس لیس کا اپنے خیال رکھنا ہے اس کے بعد اگر تاپی کورڈ جو جو تاپی کورڈ ہوئے ہیں اس میں ایک تاپی کورڈ ہوئے ہے سیگمیٹ میموری موڈل کا اور دوسرا ہوئے ہے اڈریس موڈز کا ٹھیک ہے ان میں سے دون دو تین کوشن آئے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ یہاں پر یہ نوٹ لکھا ہوئے ہیں یہ آپ نے پڑھ لینا ہے اگر آپ کو کوئی کوئی رئی ہو تو آپ نے cs40188vu.edu.pk پر میل کرنی ہے اگر آپ کو کوئی کوشن ہوگا یا اسائیمنٹ سے لیٹیڈ آپ کو کوئی پروبلم ہوگی تو آپ یہاں پر جا کر میل کریں وہ آپ کو اس کا رپلائی کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نوین ہمارے جو کوشن آ جاتے ہیں اس میں تین کوشن ہیں ٹھیک ہے اور یہ تقریباً ٹونٹی نمبر کی اسائیمنٹ ہے ٹھیک ہے جو آپ نے سبھی کوشن کمپلسری ہیں جب ہی کوشن کو آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے تو اس طرح سے پہلے تو یہ پہلا کوشن آ چکا ہے جس میں ہم نے کیا کرنا ہے کلکولیٹ دا افیکٹیو اڈریس اب ہم نے افیکٹیو اڈریس کو کلکولیٹ کرنا ہے فار دا فالنگ سیکٹ و ویلیو انہوں نے ہمیں ویلیو دی ہوئی ہیں اپنے فارمولے میں ویلیو کو انٹر کرنا ہے اور افیکٹیو اڈریس کو معلوم کرنے میں یہاں پر core segment بھی دیا گیا ہے bx بھی دیا گیا ہے d i b dیا گیا اور offset بھی دیا گیا ہے تو اب اسے کس طرح سے solve کرنا ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے solve کی ہو یہ فائل تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے آگیا cs ٹھیک ہے اس کی value لکھ دی bx کی value لکھ دی di کی value لکھ دی اور اس کے بعد offset کی value آگی افیکٹیو اڈریس یہ ہوگی ہم نے معلوم کرنے ہے ٹھیک ہے یہ آگیا اس کا فارمولا سمجھ لیں ٹھیک ہے یہ آگیا ٹھیک ہے یہ آجائے گا cs colon اس کے بعد dx plus di plus offset ٹھیک ہے تو then افیکٹیو اڈریس جو ہوگا پھر اس کا ہو جائے گا bx plus di plus offset ٹھیک ہے ان تینوں کو جب ہم ایڈ کر دیں گے تو ہمارا افیکٹیو اڈریس آ جائے گا تو یہ ہے ہم نے تینوں کو ایڈ کر دیا ہمارا افیکٹیو اڈریس یہ والا آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ انہی کے ساتھ آپ کا solve ہو جائے گا اس کے بعد جاتا ہے دوسرا question جو کہ ہم نے solve کرنا ہے question number two ہے find a physical address if the segment address is اب اگر آپ ہمیں physical address معلوم کرنے ہے اب ہمیں segment address اور offset دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ کس طرح سے کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ segment address ہمیں دیا گیا ہے جو کہ یہ ہے اس کے بعد offset address دیا گیا اب ہم نے physical address معلوم کرنا ہے physical address کا formula لکھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں physical address کا formula چکے ہیں segment address multiply by 10 plus offset address ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اس میں ہم values put کریں گا اور ہمارا جو physical address final آ جائے گا وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا question number two بھی ہو چکے ہیں اب ہمارا آ چکا ہے question number three calculate the offset اب ہم نے offset معلوم کرنا ہے اوپر والے question میں ہمیں physical address معلوم کرنا تھا ہمیں segment address اور offset address دیا گیا تھا لیکن اب ہمیں offset offset کو معلوم کرنا ہے اب ہمیں physical address دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں physical address دیا گیا اور segment register دیا گیا ہے segment register اوپر دیا گیا segment address دیا گیا تھا نیچے ہمیں دیا گیا ہے segment register تو اس میں تھوڑا سا فرق آ چکا ہے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ اس میں formula change ہو جائے گا physical address یہ ہے ٹھیک ہے یہ physical address ہے اس کے بعد segment address یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے offset معلوم کرنا ہے offset کے لیے physical address is equal to segment register plus offset ہو جائے گا تو جب ہم offset کو دوسری طرف لے جائیں گے اور physical address کو ادھر لے آئیں گے تو یہ minus میں آ جائے گا ٹھیک ہے minus کرنے کے بعد ہم دونوں value کو minus کریں گے تو یہ والا مارا answer آ جائے گا تو اس طرح سے یہ question کو solve کرنا تھا تینہو question کو تو یہ بڑی آسان تھے question اتنا زیادہ کوئی مشکل نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنی اس assignment کو solve کرنا تھا اس assignment کا لنک آپ کو description میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے download کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں کوئی problem آتی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے یا آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ نے نیچے مجھے comment کرنا ہے تاکہ وہ میں آپ کی problem کو solve کر سکوں تو آج کی ویڈیو بس اتنے ہی thank you اللہ حافظ